آج میں آپ لوگوں کو پانچ سو ہزار روپے والے میتھرڈ نہیں بتانے والا آج بات ہوگی لاکھوں کی آپ لوگ صرف ایک عدد موبائل فون لے کر میرے پاس آئیں بغیر انویسٹمنٹ کے لاکھوں روپے کمانا میں آپ کو سکھاؤں گا اسلام علیکم آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم گورنمنٹ جوب کرتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ہمارے بال تک سفید ہو جاتے ہیں ہمیں سرکاری نوکری ملتی ہے لیکن ہم وہی لکیر کے فقیر رہتے ہیں سیلری پہ ہی رہتے ہیں آگے کا نہیں سوچ پاتے لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو میتھرڈ شیئر کروں گا فرسٹ آف آل تو اس پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہے دوسری چیز یہ اگر بات کی جائے ارننگ کی تو آپ یہاں پر منتلی اسی ہزار روپے تک کما سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر کسی قسم کا کوئی خاص محنت نہیں کرنی پانچ سے دس منٹ کا کام ایزی سا کام کرنا اور اس کام کی مدد سے آپ لوگ یہاں پر منتلی بیسس پر اسی سے نوے ہزار روپے بھی کما سکتے ہیں ایزی کام ہے اور آپ اس سے ایزی طریقے سے ارننگ کر سکیں گے کام کیا ہے کرنا کس طرح جانیں گے اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ لوگ اس ٹائم موجود ہیں ماسٹر مائنڈ یوٹیوب چینل پر جہاں پر آپ لوگوں کے لئے ڈیلی بیسس پر ارننگ ریلیٹیڈ ریل اور جینون ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفاع ہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ لوگ بھی ڈیلی بیسس پر ارننگ ریلیٹیڈ ویڈیو سے نوٹفائن نہیں رہ پائیں گے تو آپ نے میک شور کر لینا ہے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے چلیں گے ویڈیو کی ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یوٹیوب آپن ہے اور یہاں پر میں نے سرچ کیا ہوئے ایک عدد انڈین ڈراما سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ویڈیوز ہیں اس سے ریلیٹڈ اور آپ کو یہ بتا دوں یہاں پر جن جن چینلز نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ چینل ڈائریکٹلی انڈراما کو پروڈیوز نہیں کرتے انڈراما سیریلز کے وہ کوئی رائٹس نہیں رکھتے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ویڈیوز یہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں کس طرح کی ہوئی ہیں انہوں کو کوئی کاپی رائٹ کیوں نہیں آیا میں آپ کو یہاں پر صرف ایک چیز منشن کر دوں کہ یہاں پر ایک چینل ہے سٹار پلس کے نام سے صرف وہ ایسا واحد چینل ہے جو کہ یہ ڈراما لگا سکتا ہے یوٹیوب پر اس کو کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے اگر باقیوں نے کس طرح لگا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے اسی ڈرامے کی ایک اپیسوڈ کی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اس اپیسوڈ کی یہ ویڈیو ہے اس میں سے آپ نے کچھ ایک پارٹس کو کر لینا ہے یہاں پر سکرین شوٹ اپنا سکرین شوٹ بنا لینا ہے آپ لوگوں نے کسی چند ایک پارٹس کے پانچ یا چھے سکرین شوٹ آپ نے یہاں پر بنا لینا ہے اگر آدھا منٹ کا آپ ویڈیو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں اگر آٹھ یا نو منٹ کی ویڈیو ہے گھنٹے کی ویڈیو ہے تو اس کے حساب سے آپ نے سکرین شوٹ یہاں پر کاٹنے ہے یعنی یہاں پر سکرین شوٹ آپ نے بنانے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ یہاں پر یہ چینل دیکھیں اگر یہاں پر یہ دیکھیں آپ انہیں ویڈیو اپلوڈ ہی ہے تو ان کے آپ ویوز دیکھیں اٹھارہ گھنٹوں میں ایک لاکھ پچاسی ہزار ویوز اس کے علاوہ اٹھارہ گھنٹوں میں چوبیس ہزار چونسٹھ ہزار ویوز انہوں نے صرف چند گھنٹوں میں حاصل کیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکرینشورٹ بنا لینے اس کے بعد آپ نے آنا ہے clipchamp.com پہ گوگل پہ آکے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اگر آپ موبائل پہ کام کر رہے ہیں تو آپ capcut وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ سوفٹر ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹر آئیے اس کے علاوہ اگر آپ پریمیر پرو پہ کرنا چاہتے ہیں کام ایڈوبی پریمیر پرو تو آپ اس پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے try for free پہ کلک کر دینا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک انٹرفیس آجائے گا اس طرح کا ہم نے create a new video پہ کرنا ہے click یہاں پر میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا ہم نے simply کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو edit کر سکتے ہیں editable ہوتی ہے یہ جہاں پر آپ کے project یعنی ویڈیوز وغیرہ show ہوں گی ہم نے import media پہ کلک کرنا ہے یہاں پر ہمارے سامنے option ہوگا purple color کا سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں import media اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے وہ تمام ویڈیوز آجائیں گے جو کہ ہم یہاں پر ڈالنا چاہتے ہیں میں already 4 pictures کے screenshot لیے ہوئے ہیں وہ میں نے یہاں پر ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے screenshot کو drag کرنا ہے نیچے لے کے آنا ہے میں یہاں پر اگر اس کو plus کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے expand ہو جائے گا minus کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے مطلب کم ہو جائے گا compress ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک اور screenshot یہاں سے اٹھا لینا ہے اس کو کرنا ہے compress اور یہ نیچے جو timeline ہے یہاں پر آپ اپنی ویڈیو کی editing کریں گے یعنی آپ یہاں پر pictures ڈالیں گے transition لگائیں گے کچھ لکھنا چاہے وہ لکھیں گے اور اس طرح آپ نے اس کی editing complete کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہ 20 second کی ایک ویڈیو بن چکی ہے میں آپ کو یہاں پر play کر کے بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے ہم یہاں پر کوئی transition لگا لیتے ہیں یہاں پر میں کسی ایک transition کو select کرتا ہوں drag کرتا ہوں اور plus کے icon پر لاکر چھوڑ دوں گا play کر کے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ریکھیں یہ ہمارے سامنے اس طرح show ہوگا ٹھیک ہے transition بیچ میں آ جائے گی اسی طرح آپ نے لگانی ہے مختلف transition یہاں پر بہت سی transitions ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں ہر ایک picture کے درمیان آپ کوئی نہ ہوئی transition لگا سکتے ہیں میں یہاں پر دو یا تین transition لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک اور transition اٹھانی ہے اور اس کو بھی میں نے attach کر دینا ہے ان کے درمیان یہاں پر اگر picture کے درمیان space ہو تو transition ایڈ نہیں ہو پاتی تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ ساری pictures ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوں تینوں transition لگ گئی ہیں اب یہاں پر ایک ویڈیو آپ کی بن چکی ہے آپ یہاں سے اس کو export کر سکتے ہیں export پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے 1080 pixel کا ایک آئے گا option آپ نے اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ویڈیو ہے وہ 1080 pixels میں download ہو جائے گی میں ایک لفہ آپ کو preview کر کے بھی دکھا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو بتا چلے کہ یہ کس طرح show ہوگی یہ تمام transition ہیں جو کہ آپ کی اس ویڈیو میں لگی ہوئی ہیں اب آپ سوچیں گے کہ سار ہم نے اس کو export تو کرنا ہے میں export پر click کرتا ہوں یہ دیکھیں ہم export پر click کریں گے 1080 پر click کریں گے export ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہ سوچ رہوں گے سار ہم نے تو یہ export کر لی بن بھی گئی ہم نے کرنا کیا ہے یہ تو چند ایک pictures لگائیں گے اور ایک ویڈیو بن جائے گی ہم نے اس پر کیا کرنا ہے بھائی آپ نے اس پر voice over کرنا ہے اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کافی ایسے channels ہوتے ہیں جو کہ pictures پر voice over کرتے ہیں اب میرے جیسے ایک بند ہے فور سپوز میں یہ drama دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں نے youtube کی ویڈیو بھی بنا نہیں ہے میں کس طرح یہ کروں گا میں simply کروں گا بھائی ایک گھنٹے کا drama میں کوئی ایسا ایک چھوٹا سا clip ڈھونڈوں گا پانچ یا سات سیکنڈ کا کہ جس میں آپ نے اس drama کو بیان کیا ہو بھائی آپ نے ایک episode کو cover کیا ہو پانچ یا سات سیکنڈ میں پانچ یا سات منٹ میں سوری تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا میں جاؤں گا youtube پر جا کر سرچ کروں گا یہ drama کی جو ہے explanation ویڈیو مجھے ایک بتا دے youtube مجھے refer کرے گا میں وہ دیکھ لوں گا اسی طرح آپ نے جو explanation ویڈیو ہے وہ بنانی ہے episode دیکھنے کا time ہے نا آپ کے پاس ایک گھنٹہ نکال سکتے ہو وہ episode آپ نے دیکھنا ہے اس episode میں سے آپ نے screen shots کو کرنا ہے capture capture کرنے کے بعد آپ نے simply ایک ویڈیو create کرنی ہے جیسے میں نے ابھی بنائی ایک گھنٹے کے چھے سے سات منٹ note ڈاؤن کر لو کہیں پہ ایک گھنٹے کے چھے سے سات منٹ کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے آپ ایک جس بغیرہ لگا کے اور اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے voice over جو جو بیان کیا گیا ہوگا اس ڈرامے میں کہ اس کی ساس یہاں سے آگئی یہاں سے بہو نکلے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور اس طرح جو بھی چیزیں ہوتی ہیں انڈین ڈراموں میں وہ سب آپ نے cover کرنا ہے اور اس طرح آپ نے complete dedicated ویڈیو تیار کرنی ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہے اور اسی طرح آپ کے ویوز آئیں گے لوگ دیکھیں گے اور یہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ بہت اچھی ارننگ جنریٹ کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوک کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے ویڈیو کو تھمز اپ دینا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے ہرگز نہیں پھولنا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے مجھ سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر میرے سوشل میڈیا ہینڈل ملیں گے اور ان کا لنک ملے گا آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگ وہاں پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں کچھ بھی کہنا چاہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں میں رسپانس دوں گا آپ کو بہت جل ملاقات ہوگی ایک نئی میزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے خدا حافظ